باللہ الرحمن الرحیم ایسے کوکنٹ آئل کے اتنے فائدے ہیں ایک سب سے مین چیز ہم لوگ سر میں لگا لیتے ہیں خوشکی دور ہو جائے گی چلو جی ٹھیک ہے ماننے والی بات ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے آپ لوگ لے سکتے ہو اس سے آپ کلنزنگ کر سکتے ہیں بیسٹ کلنزر ہے یہ آپ اس کو ایزا سیرم یوز کر سکتے ہو آپ ہیر سیرم آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو میک اپ ریموور کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اتنے فائدے ہیں اس کے تو کہ آپ لوگ آج جو میں کلنزر آپ کے ساتھ بنا شیئر کروں گی ریمیڈی اس کو آپ بتاؤں گی کس طریقے سے شیئر کر سکتے ہیں لیکن آپ یقین کریں جب آپ لوگ بال دھولیتے ہیں گیلے ہوتے ہیں آپ کے بال تو آپ ایک دو ڈراؤپ لیں اپنی ہتھیلی پر ہاتھ کی ہتھیلی پر کوکنٹ آئل کی اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا بلکل گلاب کارک اس میں شامل کریں تین چار کترے ہی آپ اس میں شامل کر لیں اس کو ہاتھ سے اچھے سے دونوں ہاتھوں کو اچھے سے رب کریں اور اس کو بالوں کے سپلٹ اینڈز پہ اور لینٹ پہ آپ اس کو اپلائے کریں اتنا بہترین ہیئر سیرم ہے یہ آپ کے بال اتنے اچھے رہیں گے اور آج کل موسم بھی بہت عجیب ہوا ہے ڈرائے ہو جاتے ہیں بال ہم لوگ شال وغیرہ لیتے ہیں اس کا حافظ لیتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو فیل ہوتا ہے فریزی سے تو آپ یہ بہترین ہیئر سیرم ہے اس کو اپلائے کریں اور آج اور اس کے علاوہ جب آپ لوگ میک اپ ریموو کرنے لگتے ہو تو آپ لوگ میک اپ ریموور ہم لوگ اتنے مہنگے مہنگے لیتے ہیں تو آپ تین چار کترے کوکنٹ آئل کے لیں اس کو اپنی ہتیلی پہ ڈالیں اور آپ اس کو اپنے فیس پہ ایسے ٹپس لگا کر اور اس کو میک اپ ریموور کو کورٹن برڈ یا کچھ بھی آپ لے لیں کورٹن پیڈز ہوتے ہیں اس سے لے کر آپ لوگ اس سے آرام سے اپنا میک اپ جو ہیں وہ ریموور کر سکتے ہیں بہترین کلنزر بھی ہے یہ اور آج یہ ریمیڈی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں یہ میں سردیوں میں یہ یوز کرتی ہوں یہاں پر میں نے لے لیا ہے کوکنٹ آئل جو کہ کسی برینڈ کا نہیں ہے یہ پیور کوکنٹ آئل ہے اور میں نے اس کو خریدا ہے پنسار کی دکان سے یا کسی آپ کے پاس جیسے آپ کہتے ہیں کولو سے تیل نکلوایا ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی اچھی جگہ سے بھی یہ مل جاتا ہے اور آپ آج کل تو یہ ہو گیا بڑے بڑے برینڈز نے نی لوگوں سے تیل لے کہ انہیں اچھے اچھی بوتلوں میں ڈال کے اپنا نام دے کے سیل کرنا شروع کر دیا ہے بس لیکن وہ تیل اگر آپ کوکنٹ آئل کی پہچان جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو اس کا جم جانا چاہیے تو وہ بہترین اس کی پہچان ہوتی ہے جو کوکنٹ آئل نہیں جمتا تو سمجھیں یہ کوکنٹ آئل نہیں ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہے یا اس کے اندر کوئی کوکنٹ آئل کا ایسنس ڈال کے بیچ رہا ہے تو پلیز دہان سے کوکنٹ آئل کبھی سکن پر استعمال کریں کہ یہ پیور ہے بھی یا نہیں یہاں پر میں نے یہ جو تین چھوٹے چمچ ہے میں نے لے لیا ہے جی کوکنٹ آئل کے اور یہاں پر میرے پاس ایویون کیپسل ہے وائٹیمن ای کا یہ میں ایک اس کے اندر ایٹ کروں گی اچھا آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ وائٹیمن ای بھی ہماری سکن کے لیے کتنا اچھا ہے اور کوکنٹ آئل کی کلنزنگ تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ نون گریزی ہوتا ہے اس میں چپ چپا ہٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس کو اپنے چہرے پہ یا اپنی باڈی پر بھی اپلائے کرتے ہو تو آپ کو وہ چپ چپا ہٹ محسوس نہیں ہوتی جو کہ آپ سرسوں کے تیل سے آپ کو محسوس ہوتی ہے اس لیے اس کو سکن کے لیے بہترین کلنزر کہا گیا ہے کوکنٹ آئل کو تو جو کلنزر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ اسے کلنزر کہہ لیں آپ اسے کوئی ریمیڈی کہہ لیں اس کو تو میں جس جس طریقے سے یوز کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں میں اس کے تین چمچے میں نے کوکنٹ آئل کے لیے ایک میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ایویون کا کیپسول اس کو میں مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس میں جائے گا جی ایلویرہ جل ایلویرہ جل کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیور ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پودا ہے آپ کے گھر میں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دوسرا بوٹلز میں ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ میرے پاس ایلویرہ جل ہے جو کہ نورملی ہمیں ملتا ہے ٹو ہنڈرڈ کے اندر اندر آپ کو یہ مل جاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ ارگینک نہیں ہے ٹھیک ہے ایک میرے پاس یہ ہے ایلویرہ جل کا اور یہ ایمپورٹڈ ہے ایلویرہ جل اور اس میں اور اس کے ٹیکسچر میں بہت فرق ہے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایلویرہ جل کا پودا ہے آپ اس کے اندر سے جل کو نکال کے اس کو ہلکا سا پیسٹ بنا کے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو میرے پاس ہے ایمپورٹڈ میں فی الحال اپنی سکن کے لیے اس ہی کو استعمال کروں گی اور میں اس میں یوز کروں گی اس کے دو تین کترے اور وہ بھی میں کوکنٹ آئل اور ایویون کیپسول کے ساتھ اس کو مکس کر کے استعمال کروں گی ٹھیک ہے اچھا اس کو میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے کلنزر جو میں اپنے لیے بنا رہی ہوں اس کو میں زیادہ دو دن استعمال کروں گی بہت زیادہ میں اس کو بوٹل میں ڈال کے نہیں رکھوں گی کیونکہ اس میں گیا ہے ایویون کیپسول اور اس میں ایلویرا جیل گیا ہے تو یہ نا ایک ہلکی سی اس میں آپ چیک کیجئے گا بے شک ایکسپیریمنٹ کر لیں کہ دو دو دن آپ اس کو رکھو بلکل ٹھیک رہے گا تیسرے دن اس میں ایک ہلکی سی سمیل آنی شروع ہو جائے گی تو یہ میں نے جو بنایا ہے یہ میں نے اپنا دو دن کا بنایا ہے اور اگر آپ نے اس کو اس طرح کی آپ لوگ ریمیڈیز بناتے ہو اور اپنے چہرے پر اپلائے کرتے ہو ہاتھوں پر تو آپ کوشش کرو اس کو فریش بناو اور فریش یوز کرو اتنی بنائیں آپ جتنی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کو آپ میک اپ ریموور کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اس کی کلینزنگ کر سکتے ہیں بہت اچھے سے اپنے ہاتھوں کی گردن جو آپ کا فیس ہے اس پہ بہت اچھے سے اس کو کلینز کر سکتے ہیں اب آپ کو میں اپنے ہاتھوں پہ جو میرے بول میں لگا رہ گیا اسی کو میں یوز کر لیتی ہوں کیونکہ اس میں کافی لگا رہا اس کو میں اپنے ہاتھوں پہ اپلائے کر رہی ہوں اتنا ڈرائے جو ہے موسم بہت ہم لوگ کے ڈرائے ہوتی ہے تو آپ ضرور اس کو استعمال کریں بہت ہی بہترین ہے بہت 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 ہے اس کے ریزلٹ بھی بہت جلدی آپ کو نظر آئیں گے لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیوز لی ایک ہفتہ استعمال کریں گے اس کلنزر کو تو آپ کو میں ملکل اشورٹی دیتی ہوں کہ اس سے آپ کے پمپلز ہوں گے کیونکہ آپ کے سامنے اس کے اندر کوئی ایسی چیز استعمال نہیں ہوئی جس سے آپ کوئی ریاکشن ہو جائے کوئی پمپل ہو جائے تو یہاں پر میں نے بہت اچھے سے اپنے ہاتھوں پر اس کو رب کر لیا ہے اور جب آپ نے فیس پہ کرنا ہے تو سرکولر موشن میں کرنا ہے اور کم سات آٹھ منٹ آپ نے اس کی کلنزنگ کرنی ہے اچھے سے کیونکہ جس طرح ہم لوگ کلنزر ہی کرتے ہیں سرکولر موشن اور آپ کے ڈاک سرکل بھی چلے جائیں گے اتنا یہ اچھا ہے اور آپ کوکوناٹ آئل کو سمپل بھی اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمیون کیپسل نہیں ہے آپ کے پاس الوگیرا جل نہیں ہے آپ اس کو سمپل کوکوناٹ آئل کو بھی اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے ہو کوئی بھی اس پہ جو ہے نا آپ کو کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے میں کیا کروں کچھ ایسا نہیں اچھا آفٹر 20 منٹ آپ سمجھیں آپ نے چہرے کی بھی ہاتھوں کی بھی کر لی آپ نے 20 منٹ کے بعد نیم گرم پانی لی اگر آپ کے پاس یہ والے کارٹن پیڈز ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نے نرم والا کوئی ٹاول لی اس کو اس طرح سے ڈپ کرنا ہے نیم گرم پانی میں ہلکا سا نچوڑ دینا ہے اور اس ٹاول کو اپنے فیس پر ٹاول نے اس ٹاول میں نیم گرم پانی کی وجہ سے وہ ٹاول گرم ہو جائے گا اور جتنی چکنائی جو کوکنٹ آئل کی ہے اس ٹاول نے اپنے اندر اپسرپ کرنی ہوگی وہ کر لے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پھر اچھے سے اپنے مو کو اس نے نہ مو پہ کوئی کریم لگا نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے اس کے بعد کسی سابون سے کسی فیس واش سے فیس کو واش کرنا ہے آپ نے اسی طرح سو جانا ہے اور اگر آپ رات میں یہ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے اب یہ دیکھیں جہاں پر میں صاف کی ہے اس میں فرق دیکھیں وہاں تھوڑا آئلی ہے اور یہ تھوڑا سا ڈل ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور سکن ٹائٹ بھی ہو گئی ہے اور یہاں پر ابھی تھوڑا آئلی ہے اور سکن ٹائٹ بھی نہیں ہے تو اس کو ضرور آپ اپلائے کریں اپنے فیس پر اپنے ہاتھوں پر اور سمپل میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کلنزنگ اس کی کوکنٹ آئل کی کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اس ریمیڈی کو مجھے اپنے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اپنا خیال رکھ رکھ گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی